اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے رمضان مبارک میں کیے ہیں پیچھے بھی اور ابھی جو ہم لوگ کرنے والے ہیں دو تین دن میں ان دونوں میں دیکھیں کہ ہم کتنا زیادہ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک چیز یہ بھی ہم غور کریں کہ رمضان کا جو مقصد تھا وہ ہم حاصل کر پائے ہیں یا نہیں یعنی انسان کو کمسکم آخری کے دنوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہوا ہے یعنی کیونکہ تقوی اصل مقصد ہے رمضان کا اصل مقصد کیا ہے تقوی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم پر اور ہم سے پہلے لوگوں پر روزہ اس لئے فرض کیا گیا تھا تاکہ ہم متقی بن جائے یعنی وہ کام کریں جن کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور ان کاموں سے بچے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں جہاں کہیں بھی رہیں ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد بھی چونکہ اب رمضان ختم ہونے پر ہے تو رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اندر تقوی رکھیں ہم یہ بات سمجھیں کہ میں نے رمضان سے تقوی حاصل کیا ہے لہذا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر حصے میں آپ تقوی کو ڈھونڈیئے کہ آپ اپنی زبان میں تقوی کو ڈھونڈیئے کہ آپ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بات کرو تو سیدھی بات کرو اچھی بات کرو سچی بات کرو تو آپ اپنی زبان کو دیکھیں پرکھیں کہ آپ کی زبان میں تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ دیکھیں اپنے کھانے میں آپ اپنے کھانے میں تقوی دیکھیں تقوی دھونڈے کیا آپ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں صحیح کھا رہے ہیں یا غلط کھا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَرَزَادِ تَقْوَى کہ سب سے بہتر توشہ سب سے اچھا توشہ یہ تقویہ کا توشہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقویہ پیدا کر رہا ہے یا نہیں اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے لباس میں تقویہ ڈھونڈے کہ ہمارے لباس جو ہے تقویہ کا لباس ہو اچھا لباس ہمارا ہو یعنی ہمارے لباس سے بھی تقویہ ظاہر ہوتا ہو ہمارے لباس سے بھی تقویہ نظر آتا ہو اسی طرح انسان کو اپنے ظاہر باطن میں ہر چیز میں تقویہ کو اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ عَجْرٌ قَبِيرٌ کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے گائبانہ طور پر رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لئے مغفرت اور بڑا عجر رکھا ہے تو ناظرین انسان کو یہ کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے اپنے ہر ہر عمل میں وہ تقویہ ڈھونڈے اپنے ہر ہر چیز میں وہ تقویہ ڈھونڈے یاد رکھی اگر یہ تقویہ آپ کو مل جائے نا تو گویا اپنے رمضان کو مکمل کر لیا آپ نے رمضان کا صحیح حق ادا کیا آپ نے صحیح رمضان کو حاصل کیا اپنی ساری عمر کو اس کے لئے وقف کر دیجئے عمل صالح نیک اعمال اچھے اعمال برے اعمال سے بچنا کیونکہ اللہ رب العالمین دیکھی کیسے ہیں نا اگر ہم تقویہ اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ تقویہ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے اسی طرح اگر آپ مشکل میں ہو اللہ مشکل سے نکال دے ساری زندگی بہتر کٹے گی تقویہ کی بنیاد پر اگر آپ مشکل میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لئے راستے پیدا کر دیتا ہے آپ کو کھانے میں تکلیف ہے پریشانی ہے نوکری نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا کرتا ہے اگر انسان تقویہ اختیار کرتا ہے تو سوچئے تقویہ اختیار کرنے میں ہر اعتبار سے فائدہ ہے کوئی نقصان آپ کا نہیں ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان سے عبرت اور نصیحتیں حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں تقویہ پیدا کریں اپنے رہنے سینے کھانے پینے چلنے پھرنے بات کرنے ہر چیز میں انسان تقویہ اختیار کریں اور یہ تقویہ سب سے بہترین چیز ہے جو رمضان سے پیدا ہوتا ہے اور اگر آپ کے اندر تقویہ پیدا نہیں ہوا پورے رمضان آپ رمضان سے پہلے جو آپ کی حالت تھی رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ کی وہی حالت رہی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رمضان سے پائدہ نہیں اٹھایا یہ رمضان آپ کا اسی طرح گیا جیسے پہلے کے رمضان گزر چکے یہ بھی بیکار گیا جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی لعنت کی کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئے اسے شخص پر جو رمضان پائیں اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اس لعنت سے محفوظ رکھیں اور اللہ رب العالمین اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کرنے والا بنائیں آمین وآکر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں